موسیقی ایرانی حکام بھی پہلے تیارے میں اپنی حدود کی آنے کی نفی کرتے رہے لیکن پھر ہائی جیکنگ سین میں ایک ڈرامائی موڑ آیا اور یوکرین ہی کی وزارت خارجہ نے اپنے ہی ڈپٹی وزیر کا بیان مسترد کر دیا اور بتایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے جس کے بعد ایران نے بھی تصدیق کر دی کہ تیارہ مشہد ضرور آیا تھا لیکن ریفیولنگ کے لیے آیا تھا یوکرینی وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق تیارہ افغانستان سے بحفاظت یوکرین پہنچ گیا مگر یہاں سوال یہ ہے کہ یوکرینی ڈپٹی وزیر خارجہ نے بیان دیا ہی کیوں اس پر بات کروں گی لیکن دوسری جانب افغانستان سے غیر ملکی افاظت کے انخلاقی تاریخ جیسے جیسے قریب آ رہی ہے کابل ائرپورٹ کے اس کے پاس آس پاس ظاہر سی بات ہے یہ بیچینی بڑھتی جا رہی ہے کیاوس بڑھتا جا رہا ہے ملک چھوڑنے کے خواہش مندوں کا رش بھی بڑھ گیا ہے لوگ بڑی تعداد میں چاہتے ہیں کہ وہاں سے چلے جائیں طالبان نے غیر ملکی افاظت کو اکتیس اگست تک نکلنے کا الٹیمیٹم دے دیا ہے افغانستان کی صورتحال پر جی سیون ملکوں کا ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے جو کہ انتہائی امپورٹنٹ جلاس ہے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے یا پابندیوں کا فیصلہ بھی متوقع ہے ساتھ ہی اگر پنچ شیر کی بات کرے تو پنچ شیر میں شمالی اتحاد اور طالبان کی لڑائی اور مذاکرات ساتھ ساتھ جاری ہیں برطانوی اخوار کا دعویٰ ہے کہ احمد مسود ہتیار ڈالنے کی تیاری کر رہے ہیں ساتھی طالبان نے اہم بزارتوں کے لیے تقروریاں کر دی ہیں جس میں وزیر خزانہ، قائم مقام وزیر تعلیم، قائم مقام وزیر داخلہ اور انٹیلیجنس چیف سمیت مرکزی بینک کے سربراہ کا تقرور کر دیا گیا ہے یہ امپورٹن تقروریاں ہیں جو کی گئی ہیں ان سب میں ایک ہائی لیول میٹنگ جس کی بازگشت سنائی دے رہی ہے جو انتہائی عام کردار ادا کر سکتی ہے ساری صورتحال میں انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق سیائی ای ڈیریکٹر ویلیم برنس نے گزشتہ روز ملہ برادر سے ملاقات کی ہے آخر امریکہ کون سی نئی کھشری پکا رہا ہے امریکہ کے تینک ٹینک میں کیا کچھ چل رہا ہے یہ ملاقات کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے تو افانستان کی جو اوورال صورتحال میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہاں پر تقروریاں بھی کی ہیں ایک طرف سے طالبان جو ہیں پوری کوشش کر رہے ہیں اسٹیبل ہونے کی طالبان یہ تاثر دینے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا جو ملک ہے وہ اسٹیبلیٹی کی جانب جا رہا ہے آہم ڈیزگنیشن بھی آج انہوں نے جو ہے وہ تائنات کر دی ہیں تقروریاں بھی کی ہیں جبکہ انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بات کریں تو انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے کل بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ سمیرہ خانہ میں بتا رہی تھی کہ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ کچھ نیوٹرل ریپورٹنگ نہیں کر رہا ہے اور آج یہ تیارہ ہائی جیک ہونے والی خبر اس کا اوورال اس سیچویشن پر کتنا اثر پڑے گا کیونکہ بہرحال اس تیارے کے حوالے سے افغانستان کی جو ریپیٹیشن ہے اور وہاں پر جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس حوالے سے ان کی جو ریپیٹیشن ہے وہ اس ٹیک پر بھی لگ سکتی ہے تو اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایویشن ایکسپرٹ نے زفر اقبال صاحب نے بہت شکریہ سر آپ نے سما کے لیے وقت نکالا سر اب جس طریقے سے یہ تیارہ ہائی جیک کرنے کی خبر سامنے آئی ہے تو اس پر آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا کومنٹ کریں گے پہلے تو یہ ہے کہ یہ خبر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو نیوز میڈیا ہے انہوں نے پک اپ نہیں کی اس چیز کو بڑی دو صرف ایک انڈیا میں یہ نیوز آئی ہے ایک جگہ اور آئی ہے اور اس کو بھی انہوں نے پہلے کہا کہ واقعی اغواہ ہوئے پھر انہوں نے کہا دیا کہ اغواہ نہیں ہوا بات یہ ہے کہ کابل کے اوپر کابل ائرپورٹ کے اوپر اس وقت ہنگامہ مچا ہوئے جہاز آ رہے ہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پی آئی اے کا جہاز ہے کہ بھئی وہ انہوں نے جو آگے دو فائٹر چل رہے تھے ان کے پیسے جہاز کو لے جا کے بغیر اجازت کے پاور کھولی اور ٹیک آف کر گئے تو وہاں ٹوٹل کنفیوزن ہے اور یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکی جو جہاز سے سی سی سیمٹین اس کے اوپر لوگ چڑ گئے اور تین لوگ اس کے اوپر سے بھی گر گئے تو اس وقت کسی کو معلوم نہیں کہ وہاں سیچویشن کیا ہو رہی ہے تو وہ یہ جہاز آیا ہوگا کیونکہ آپ دیکھیں جو کیو ہے جو کہ یوکرین کا کیپٹل ہے وہاں سے جہاز آیا اور وہ کوئی پانچ گھنٹے کا راستہ ہے اس کے بعد وہ کابل میں ہو سکتا ہے ان کو فیول ہی نہ ملا ہو اور وہ ٹیک آف کر کے چلے گئے اور انہوں نے ہوا میں دیکھا کہ فیول کم ہے تو وہ مشہد لینڈ کر گئے تو این ممکن ہے کہ وہ مشہد لینڈ کر گئے ہوں اور کیونکہ کابل میں اس وقت اس وقت طالبان کا قبضہ ہے اور بہت سارے ٹرافک کنٹرولر کام نہیں کر رہے تو کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ وہ جہاز ایکچولی گیا کدھر اور کیو والوں نے سمجھا ہو کہ جہاز جو ہے وہ آگوا ہو گیا انہوں نے خبر چلا دی کہ جہاز آگوا ہو گیا وہ ایران میں لینڈ کر گئے مشہد میں ریفیول کیا کیونکہ وہاں سے بھی آگے کوئی چھے گھنٹے کا فاصلہ ہے کیو کا جو کہ یوکرین کا کیپٹل ہے سر اس بات کو سمجھنا اس لیے بڑا مشکل ہے یہ سچویشن اس لیے بڑی مشکل ہوتی جا رہی ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ تیارہ ہائی جیک ہو جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ چلے سر نہیں ممکن بلکل ممکن نہیں ہے کیونکہ جو پائلٹ ہوتا ہے وہ اس کے پاس ایک وہ ٹرانسپونڈر ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ اپنے کوڈ کے ذریعے سگنل کر دیتا ہے اس کو کہتے ہیں ہائی جیک کوڈ ٹھیک ہے سیونٹ سیونٹ ڈبل زیرو وہ اپنے سلیٹ کرتا ہے تو وہ فورن جو بھی نیرسٹ اس کے ریڈار ہوتا ہے اس کے اوپر ایک بلپ پانا شروع ہو جاتی ہے ریڈ کلر کی سرکل ہوتا ہے تو پتہ چل جاتے کہ جہاز ہائی جیک ہو گیا چاہے پائلٹ مو سے کال دے یا نہ دے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دو پائلٹ ہیں وہ جہاز اڑا رہے ہیں وہ ہائی جیک ہو گئے ہیں اور ان کے اوپر بلپ پانا شروع ہو جاتی ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے جہاز ہائی جیک ہو گیا اگر ان کو وہ بات نہ بھی کرنے دے رہے ہیں جو ہائی جیکرز ہیں پھر بھی ریڈار کو پتہ چل جاتا ہے اور اگر وہ ٹرن آف کر کے افغانستان کی ٹیرٹری سے نکل کے ایران میں داخل ہو رہے ہیں تو ایرانی جیٹ ٹیک آف کریں گے جو ایک نومل پروسیجر ہے کہ آپ کے ایک جہاز آتا ہے جو ایڈنٹی فائیڈ نہیں ہے تو وہ فوراں فائٹرز کو ٹیک آف کروا دیتے ہیں یہ پتہ کرنے کے لیے کہ جہاز کہاں سے آیا ہے وہ جہاز اس کو اسکوٹ کرتے ہیں جہاز کے دونوں سائٹ پہ جہاز آ جاتے ہیں فائٹرز اور وہ اس کو پھر فائر کر کے اس کو کہہ تھے پہ یہ نیچے کرو اور اس کو لینڈ کرواتے ہیں تو یہ ایک پراپر پروسیجر ہوتا ہے اور فوراں سب کو پتہ چل جاتا ہے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ جہاز ہائے جاہے کو جاہے ایک دن کے لیے اور کسی کو معلوم نہ ہو بلکل ٹھی کہہ رہے ہیں سفر صاحب کہ جہاز ہائے جاہے کو جاہے ایک دن کے لیے اور کسی کو معلوم نہ ہو ٹیکنالوجی کے اس دور میں آپ پتہ کر سکتے ہیں یہ بھی پتہ کر سکتے ہیں کہ جہاز جو ہے وہ کس سمس میں ہے اور کس طرف جا رہا ہے اچھا زفر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے what is the story behind that جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو ممکنہ طور پر آپ کی اسیسمنٹ کیا ہوتی ہے کہ اگر اس طرح کی خبر سامنے آتی ہے تو جہاز کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کس طرح سے آپ لوگ یہ جانچنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی سٹوری نہیں ہے بہت سمپل ہے کہ کابل ائرپورٹ کے اوپر جتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے اور ایر ٹریفک کنٹرولر بھی بعض کات وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور وہ جیسے انہوں نے جس طرح پی اے کے جہاز کا میں نے بتایا کہ انہوں نے فائٹرز کو کہا کہ بس آپ ٹیک آف کر جائیں آپ کی مرضی ہے خود ہی کلیر کریں تو جو ہمارا کپتان تھا اس نے خود بھی اس نے بس تھراؤٹل فاورڈ کیا اور بغیر پرمیشن کے وہ ٹیک آف کر گیا ٹھیک ہے تو اب وہ کابل میں اگر کنٹرول کوئی نہیں بیٹھا ہوگا تو کسی کو نہیں پتا ہوگا یہ جہاز کدھر کو جا رہے ہیں وہ تو پاکستان میں جا رہا ہوگا تو پاکستان کے جو ریڈار ہے چرات کے اوپر اس نے دیکھا ہوگا کہ بھی یہ پاکستانی جہاز آ رہا ہے اور اس نے اپنا اس کو کال دی ہوگی چرات کو اور اسٹیبلش کر رہے کیا ہوگا ریڈیو کانٹیکٹ تو یہ جہاز سمپلی میرا خیال میں یہ روسی جہاز ہے بیسیکلی بنا ہوا یہ کیو سے آیا ہے اس کو پروبیبلی کابل میں ریفیولنگ نہیں ملی ہوگی فیول نہیں ملا ہوگا تو اس نے اور جس طرح بندے بھاگ رہے ہوتے ہیں اس نے فٹا فٹا وہ بندے جتنے بھی ہیں چڑھا کے تو ٹیک آف کر گیا ہوگا تو اس نے وہ ٹیک آف کی بعد دیکھا ہوگا کہ فیول کافی نہیں ہے تو اس نے کابل کو بتانے کی کوشش کی ہوگی کندار کو بتانے کی کوشش کی ہوگی جب کسی سے کانٹیکٹ نہیں ہوا تو وہ مشہد چلے گئے اور مشہد والوں میں بھی دیکھا ہوگا جہاز آ رہا ہے ہو سکتا انہوں نے جہاز سکرمبل کیے ہوں فائٹرز یا نہ کیے ہوں اگر رات کا وقت ہے تو نہیں کیے ہوں گے تو وہ لینڈ کر گیا اس نے جا کے فیول لیا فیول لے کے تو وہ واپس کیف چلے گئے میرا خیال ہے اس سے زیادہ کوئی سٹوری نہیں ہے بلکل اچھا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اوورال یہ جو ساری صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ جو جہاز ہے اس کا کنٹرول ٹار سے رابطہ ممکن نہیں ہو سکا ہوگا اس لیے یہ خبر یومر آؤٹ ہوئی بلکل بلکل اس سے زیادہ کوئی کہانی نہیں ہوگی کیونکہ جب کانٹیکٹ نہیں ہوتا تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھی اتنا عرصہ ہو گیا جہاز سے کوئی کانٹیکٹ نہیں اور انہوں نے دیکھا ہو یکرینی والوں نے کہ جہاز میں تو کیف پہنچنا تھا اور کیف پہنچا نہیں تو ہو سکتے ہیں یہ بھی ہو سکتے ہیں جب وہ مشد اترے ہوں تو وہاں کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں ایرانین انہوں نے ان کو گھرے میں لے لیا جہاز کو اور کافی دیر وہ جہاز میں بیٹھے رہے ہوں اور جب تک انہوں نے اسٹیبلش نہیں کیا کہ اس جہاز کو صرف فیول ہی چاہیے اور کوئی پرابلم نہیں ہے تو انہوں نے کرو کو بھی جہاز سے نیچے نہ اترنے دیا ہو یہ ہو سکتا ہے وہ جہاز میں بیٹھے رہے ہوں اور انہوں نے وہیں ان کو ریفیول کر کے لیکن سر اوبیسلی جو پلین کے اندر جو سٹاف ہوتا ہے اوبیسلی جو پائلٹ ہیں جب ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ کنٹرول ٹار سے رابطہ ممکن نہیں ہوتا تو ایسی صورتحال میں پھر آپ لوگوں کو کیا ایس او پیز ہوتی ہے اگر جو ڈیسٹینیشن پہ جا رہا ہوتا ہے اپنی فرض کرلیں وہ کیو ہی جا رہا ہوتا اور وہاں وہ پہنچتا ہے اور اس کا کوئی کانٹیکٹ نہ ہوتا تو ایک پرابر پروسیجر لکھا ہوا ہے سیولیویشن کا کہ وہ کوشش کرے گا کہ جس ٹائم پہ اس نے ائرپورٹ پہنچنا ہے اس ٹائم پہ وہ اوورہیڈ پہنچے اوورہیڈ پہنچ کے ایک نیوگیشن ایڈ ہوتی ہے اس کو وی او آر کہتے ہیں کہ ویری ہائی فریکوینسی اومنی رینج تو وہ اس کے ایک پروسیجر لکھا ہوا بنا ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جا کے وہ پھر ایک نومل لینڈنگ پروسیجر فالو کرتا ہے تو وہ جو نیچے ریڈار ہوتا ہے وہ دیکھ لیتا ہے کہ ایک جہاز اوورہیڈ آیا ہے اس کا ٹائم بھی وہ تھا جو اس نے فلائٹ پلان میں دیا ہوا تھا ڈپارٹنگ ایر فیلڈ سے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی جہاز ہے اور کوئی اٹھے سیدھا منور نہیں کر رہا وہ سیدھا آ کے اس کو فالو کرتا ہے اور جب وہ فائنلز پہ آ جاتا ہے اور رنوے کلیر ہو تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیئے نیچے ہیں تو وہ نیچے سے گرین کارٹریج فائر کرتے ہیں تو وہ جہاز لینڈ کر جاتا ہے اگر نیچے جہاز نیچے کوئی اور ٹریفک ہو کوئی اور جہاز کھڑا ہو تو یا وہ چاہیں کہ یہ بھی لینڈ نہ کرے تو وہ ریڈ کارٹریج فائر کر دیتے ہیں تو وہ گوہ راؤن کر جاتا ہے دوبارہ واپس ہا کے لینڈ کر جاتا ہے یہ ایک نارمل آرڈنری پروسیجر ہوتا ہے لیکن اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو کہ اس نے آنا کیو ہے اور اس کا کوئی فلائٹ پلان ہی نہیں ہے اور وہ ایران چلا گیا ہے پھر تو کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا کیا ہوگا بلکہ کوئی فلائٹ پلان نہیں ہے یا پھر کسی قسم کی کوئی ایس او پی کو فالو نہیں کیا یا کنٹرول ٹار سے رابطہ نہیں ہوا جس وجہ سے یہ سٹویشن کریئٹ ہوئی بہت شکریہ زفر صاحب سما سے اس اہم معاملے پر ایک اور اہم معاملہ ہے جس کی طرف بات کریں گے مریم کی ملین ڈالرز کی پروپرٹیز سامنے آ گئیں معلوم ہوا کہ مریم کا امریکہ میں مہنگا ترین فلائٹ ہے اکاؤنٹ میں لاکھوں نہیں کروڑ ڈالرز ہیں جس ملک میں عوام بھوک سے مر رہے ہیں وہاں حکمرانوں کے بچوں کے پاس بھی اتنی ساری چیزیں ہیں امریکہ جیسے ملک میں جائدادیں ہیں جہاں لوگ بھوک سے خودکشی کر رہے ہیں وہاں حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی مریم کے پاپا ملک سے ڈالرز سے بھرے بیگ لے کر فرار ہوئے اب تو خود مریم کے پاپا پر ان کے اپنے ساتھی بھی لانتان کر رہے ہیں لیکن وہ ملک کو چھوڑ کر فرار ہونے کے باوجود عوام کے محسن بنے بیٹھے ہیں باہر سے بیٹھ کر ملکی معاملات میں ٹانگ بھی اٹھانے سے بلکل باز نہیں آتے ہیں ملک سے محبت کا دم بھرتے نہیں تھکتے لیکن مریم کی جائدادیں ملک سے باہر کھسنے بنوائیں کسی سے اب ڈھکا چھپان نہیں ہے میں بات کر رہی ہوں مریم غنی کی اشرف غنی کی صاحب زادی کی جی ہاں جو کہ ایک پلم میکر ہیں اور پیدائش سے اب تک امریکہ میں ہی بڑی ہوئی ہیں مریم غنی بروکلین کے جس اپارٹمنٹ میں رہتی ہیں وہ مہنگا ترین اپارٹمنٹ ہے صرف یہی نہیں ان کے بھائی اشرف غنی کے بیٹے تارے غنی بھی امریکہ میں ہی رہتے ہیں واشنگٹن یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں اور جس گھر میں یہ صاحب رہتے ہیں اس کی مالیت ڈیر ملین ڈالرز بتائی جاتی ہے دوسری جانب سوویت یونین کو ناکو چنے چپوانے والے شمالی اتحاد کے مرہوم سربراہ احمد شاہ مسود جنہیں پنچ شیر کا شیر بھی کہا جاتا ہے انہیں قیادت بھی والد کے نام پر ہی ملی ہے یہ ان کی کولیفیکشن ہے 32 سالہ احمد مسود کی ساری زندگی ہی افغانستان سے باہر گزری برطانیہ میں رہے وہیں عالی تعلیم حاصل کی سن 2016 میں یونیورسٹی آف لندن سے پاس آؤٹ ہوئے اور پھر اپنے والد کی حلاقت کے تقریباً 15 سال بعد 2016 میں واپس آگئے اور 15 سال قبل ہی سیاست میں ایکٹیو ہوئے حالانکہ ان کے والد نے اپنی ساری زندگی افغانستان کے نام کی اور 9-11 سے دو روز قبل خودکش حملے میں مارے گئے اگر دہائیوں سے جنگ زدہ ملک کے ان حکمرانوں یا ان کے بچوں کا موازنہ ترقی آفتہ ملکوں کے حکمرانوں اور ان کے بچوں سے کیا جائے تو مجھے یاد پڑتا ہے باراک اوباما کے دور صدارت کے دوران ان کی بیٹی ساشا نے وائٹ ہاؤس کی آسائشوں کو چھوڑ کر میسیچوسس کے ایک ریسٹرنڈ میں جاب شروع کر دی تھی اور مشال اوباما نے کہا تھا کہ وہ اپنی بچیوں کو عام انسانوں جیسی پرورش کرنا چاہتی ہے اور اسی طرح سابق وزیراعظم پر تانوی وزیراعظم ٹانی بلیر کی بیٹی لندن میں وقالت کر کے گزر بسر کر رہے ہیں اگر ہم بات کریں جو بائیڈن کی تو جو بائیڈن جب نائب صدر تھے تو بیٹے کے علاج کے لیے پیسے نہیں تھے ان کے پاس اور گھر بیچنے تک کی نوبت آگئی تھی چار بار جرمن چانسلر رہنے والی انگلہ موکل جو گھر کی گروسری تک بھی خود ہی لے کر آتی ہیں یہ بھی تصویر ایک ہی سپر مارکٹ کی ہے جہاں وہ خریداری کر رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ایک فٹوگرفر نے ان سے پوچھا کہ میں نے آپ کی جو تصویر آج سے دس سال پہلے اس لباس میں لی تھی انہوں نے کہا کہ میرا مشرن اپنی عوام کی خدمت ہے میں ایسے ہی رہنا چاہتی ہوں جیسے میری قوم رہتی ہے یہ بہت بڑی بات ہے ترقی آفتہ ممالک کے حکمرانوں کی سادگی اور ترقی پذیر حکمرانوں کی آیاشیاں مسائل کی اصل جڑ یہی ہے ہم اپنے حکمرانوں کے سرے محل لندن اور نیویورک فلیٹس کی کہانیاں سنتے ہیں انہی کو سنتے ہیں لیکن پاکستان اور افغانستان تھولڈ ورلڈ کنٹرال یہی ہے حکمرانوں کی اولادیں ان کی نسلیں باہر آیاشیاں کرتی ہیں عوام خربت کی چکی میں پس رہے ہیں یہ صورتحال ہے پاکستان میں بھی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو حکمران ہیں ان کے بچی اور وہ خود باہر اس طریقے سے اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ انجوائی کر رہے ہیں اس پر بات کرنے کے لئے ہمیں جوائن کیا ہے مزمیل اسلام صاحب نے بہت شکریہ سر آپ نے سما کے لئے وقت نکالا سر یہ جب بات کرتے ہیں ہم تھولڈ ورلڈ کنٹریز کے حوالے سے تو ان کنٹریز کی تباہی کی وجہ ایاش حکمران ہے یا اس سے فرق نہیں پڑتا اس کی وجوہات کچھ اور ہی ہیں سر دیکھیں میں نے بات کی ہے اس کی میں بالکل تذریق کرتا ہوں اور میں نے دو دن پہلے جب بائیس اگس کو لڈنن میں ایک شادی ہو لی تھی تو میں نے یہ بات بولی تھی کہ جس دن ہمارے حکمران اپنے بچوں کی شادیاں عام گھروں میں کرنے لگ جائیں گے یہ شروع ہو جائیں گے تو سمجھو ہماری قوم کی تقدیر بدل گئی اتفاق کی بات ہے کل رات کو ہی میں ٹویٹر میں یا کہیں پہ دیکھ رہا تھا شوشل میڈیا میں بلاول اور بختاور جب بہت ہی چھوٹے تھے مطلب گود کے بچے تھے تو ان دونوں کے لیے فلیپینوں نینی تھی جو ان کے ان کو ہے وہ ان کی لوگ آفٹر کر رہی تھی تو یہ جو لگجریز ہیں یہ صرف اگر آپ کہہ لیں کہ یہ جو تباہ شدہ ممالک غریب ممالک ان کے جو ہے امیر حکمرانوں کے لیے ہیں اور وہ جو امیر حکمران جو ہے ان کے لائف سٹائل میں نظر آتا ہے لیکن اگر جب وہ ان کے اساسے دیکھے جاتے ہیں جب وہ جو ہے ٹیکس والوں کے پاس جمع کراتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ ان سے زیادہ کوئی غریب نہیں ہے لیکن ان کی جو رہائش ان کے جو نوکر چاکر ان کا جو اٹھنا بیٹھنا جو ان کا گھومنا پھرنا ان کی جائدادیں وہ جو ہے اس کی دوسری طرف تصویر دیگھاتی ہے لیکن ان ممالک کو ہمیشہ سے جو ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ورڈ بڑا مشہور ہے جو میں نے کبھی بھی میں خود ویسٹ میں پڑا ہوا بھی ہوں بلطانیہ میں کبھی نہیں سنا سمپتی کارٹ کبھی بھی ہوا نہیں سنا یہاں پہ جو ہے ہمیشہ سے آپ کو یاد ہو آپ اکثر پروگرام جب کرتی ہوں گی تو آپ دیکھتی ہوں گی جو کوئی لیڈر اریسٹ ہو جائے وہ کہتے ہیں چلو جی اس کو سنت مل گئے اب یہ اگلا وزیراعظم یا صدر بن جائے گا کیوں کہ جی سمپتی کارٹ سمپتی کارٹ پلے کر لیا آپ نے محرومیت اور یہ آکے محرومیت پلے کرتے ہیں اور جو ہے ہم بے وکوب بنتے رہتے ہیں ایکزیکلی سر جی جی اچھا مضامل صاحب تھرڈ ورڈ ملکوں کی بات ہوتی ہے تو ان کے حکمرانوں کی عیاشیوں کو دیکھا جاتا ہے اور عوام کو صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان کے عوام بدحالی کی وجوہات کیا ہے لیکن جب انہی سیاستدانوں سے بات کی جائے اگر ہم پاکستان کی مثال لے لیں سر تو کہتے ہیں کہ جو بھیسے ہیں بھیچنے سے بیس کروڑ کے اخراجات کم کرنے سے کچھ نہیں ہوتا تو دس بیس عرب سے کون سا ملک ترقی کر جاتا ہے سر یہ تو پرسیپشن ہے اس پہ کیا کومنٹ کریں گے سر آپ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہاں دس بیس کروڑ کی بات کر رہی ہیں دو دن پہلے وہ شباز شریف صاحب کا ایک کوئی کیس کھلا پنڈی کی نیپ کا جس میں یہ بولا گیا کہ احسن اقبال صاحب کے بھائی کو جو ہے ہوریکلچر کا وہ جو وہاں کے پودو کا ٹھیکہ ملا تو احسن اقبال صاحب بات کی کہ جی یہ پینتالیس لاکھ کی حالی ہوگا کہ پینتالیس لاکھ کی کرپشن کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے تو بات یہ کہ پاہر کے ملکوں میں اگر آپ چلے جائیں تو اگر آپ کو پتا ہے یہ جو اوباما آپ نے بھی بتایا تھا بالکل اپنی گروسری کا جو میمانوں کی گروسری جو وائٹ ہاؤز میں وہ اگر وہ میمان پرسنل ذاتی ملنے آجاتا تھا اس کا بل بھی جیب سے دیتے تھے ایک طرف یہ وہ ملک ہے جس نے تین یا دو ٹریلین ڈالر جو ہے افغان وار میں پھینک دیئے دوسری طرف وہ صدر کو ایک فالتو چائے کی پیالی نہیں پینانے پہ پینے دیتے تو یہ جو مائنڈ سیٹ ہے یہ مائنڈ سیٹ یہ اظہار کرتا ہے کہ ان کے نزیق ویلیو آف منی نہیں ہے اور یہ جو ہے پیسے کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری جاگیر ہے اور اس پر ہمارا حق ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب زرداری صاحب صدر تھے تو سن میں جو ہے آئی فوج ایک دفعہ کیونکہ سن کے حالات بھی خراب تھے تو ان کے ساتھ بیٹھی گورنر ہا اس سن میں تو انہیں نے کہا کہ بھائی یہ جو کرپشن ہے نا یہ آپ چھوٹی موٹی کرپشن کو جانے دیں نظر انداز کر لیں یہی چیز جو ہے حمزہ شہباز نے بھی بولی کہ بغیر کرپشن کے جو ہے مطلب حکومت چلانا مشکل کام ہے اور نواز شریف صاحب کے بارے میں بولتے تھے کھاتا ہے تو لگاتا تو ہے نا یہ اگر مائنڈ سیٹ آپ کریئٹ اور یہ عوام کبھی بن چکا ہے انفرچنیٹلی عوام کرتی یہ کیا فرق پڑتا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمانداری ہے وہ اتنی اہم چیز ہے کہ اگر آپ چھوٹی رقم میں ایمانداری کو سمجھتے کہ یہ تو بہت چھوٹی رقم ہے کوئی بات نہیں تو وہ آئیسا آئسا زہر پورے جسم میں پھیل جاتا ہے اور جب وہ پھیل جاتا ہے تو آپ کو بڑی بڑی بھی جو جسے کہتے کرپشن اور بیمانی جو ہے وہ ایسے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے ہمارا رائٹ ہے اور یہ ہماری قوم کے اندر سرائیت کر گیا انفرچنیٹلی آپ ہر بندہ دیکھ لیں چاہے عام مطلب سیویلین سے وہ رشوت سرکاری ملازم کو دینے میں کوئی آئیب نہیں سمجھتا سرکاری ملازم رشوت لینے میں کوئی آئیب نہیں سمجھتا وہ سب سمجھتے کہ ہمارا رائٹ ہے اور سب نے اپنے اپنے فتوے بھی لے ہوئے آگے پیچھے سے لیفٹ رائٹ سے کہ ہم گناہ تو نہیں کریں تو یہ جب لیٹان کرتے ہیں چھوٹی اور بڑی کی تمیز نہیں کرتے تو وہ پورے قوم میں سرائیت کر جاتی ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں سر اس کا بڑا امپیکٹ پڑتا ہے آپ کی اوورال نیشن پہ کرپشن کا بلکل خاتمہ ہونا چاہیے بہت شکریہ مزمل اصلا ہمارے پروگرام میں تو جناب پاکستان میں اب اساسوں کے بعد کوئی بیویاں بھی نہیں چھپا سکے گا نادرہ کی نئی سروس سے بیویاں اپنے شہروں کی شادیوں کا پتہ لگا سکیں گی نادرہ نے یہ سروس شروع تو جالی شناختی کارڈ کی روکسام کے لیے کی تھی جس میں 8009 پر شناختی کارڈ نمبر اور تاریخ ہجرہ بھیج کر دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ کی فیملی ٹری میں کون کون ہے اگر آپ کی فیملی میں کوئی انجان شخص آ رہا ہے تو نادرہ کو ریپورٹ کیا جائے تاکہ جالی شناختی کارڈ بنانے والے کے خلاف کاروائی کی جا سکے لیکن نادرہ کی جانب سے جیسے ہی یہ سہولت مطارف کروائی گئی تو سوشل میڈیا پر نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا جس میں کہا گیا کہ کسی شخص نے کتنی شادیاں کر رکھی ہیں کتنی بیویاں ہیں اب تو یہ بھی معلوم ہو جائے گا یقینا جس نے ایک سے زائد شادیاں کر رکھی ہیں اور پہلی بیوی کو اس کا معلوم نہیں ہے تو ان کے لیے ضرور پریشانی کا باعث ہوگا لیکن کچھ لوگ تو سوشل میڈیا پر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب شوہر جو ہیں وہ اپنی دوسری بیگمات کا شناختی کارڈ ہی اپنے نام سے اپڈیٹ نہیں کروائیں گے شہری اس پر مزید کیا رائے رکھتے ہیں یہ جاننے کے لیے میں خود ان کے پاس گئی دیکھیں سنیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں نادرہ کی طرف سے یہ ایک نمبر دیا جائے گا جس پہ آپ کا آئی ڈی کارڈ ڈال کے اب یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے فیملی ٹری میں کون کون ہے مطلب آپ کے بیوی ہیں اور تو اس سے یہ بھی پتہ جل جائے گا کہ آپ کی کتنی بیویاں ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس کے دام وہ تو کیا ہوئے شادی تو پھر لازمی بات ہے پتہ ہونا چاہیے سب کو ٹھیک ہے تو آپ کو لگتا ہے اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے بلکل دو ہوں چار ہوں پانچ ہوں جو بھی ہوں ظاہر ہونی چاہیے یہ تو اچھی بات ہے یہ تو میں گھر پہ جا کے چیک کروں گا اور اببو کا بھی ایسی چیک کروں گا اپنے بھائیوں کو بھی کروں گا چیانے پتہ انہوں نے شاید میرے شوہر بہت شریف ہے وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتے اور مجھے نہیں پتا کرنا تو ان کے شوہروں نے کی ہو کہ انہیں پتا چل جائے گا ویسے تو یہ بہت اچھا ہے اس سے مدب یہ ہے کہ جتنے یہ فراد کے سان رہے ہیں وہ سارے جو ہیں رپورٹ ہوں گے اور اس سے براد کرسیز رکھیں گے تو جن لوگوں نے دو شادیاں کیوں گی ان کا بھی پتہ جل جائے گا ظاہری سی بات ہے جن ان کے لیے پتہ چل جائے گا جنہوں نے آپ بتا کے کیوئی ہیں کچھ نے تو بتا کے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے اسلام میں تو چار بھی جائز ہے تو اس میں کوئی ہو نہیں ہے اسلام میں تو آگر کوئی بندہ مسلمانے تو چار بھی جائز کر سکتے تو اس میں کونس آپ نے کتنی کی ہوا میں نے ایک کی بیوی یہ تو ان کے لیے مسئلہ ہوگا جو مطلب بڑھ رہے بیوی سے ڈر رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہوگا ان کا راز آپ شاہ ہوگا یہ سہولت جو نادرہ نے دی ہے یہ اچھی سہولت ہے اس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ اس کے جو کارٹ ہے ایک بنا ہوا ہے دو بنا ہے شادی کا بھی پتہ چل جائے گا بعض لوگوں نے دو دو تین تین شادیاں کی ہوتی ہیں اور پھر کہتے ہیں ہماری شادی نہیں ہوئی تو آپ نے سنا کہ کراچی والے اس پر کیا کہہ رہے ہیں مختلف رائے ہیں کوئی کہہ رہا ہے یہ بڑا پرسنل معاملہ ہے کوئی کہہ رہا ہے نہیں ٹھیک ہے اور کوئی تو یہ بھی کہہ رہا ہے اب جا کے ہم گھر پہ اپنے فادر کے بارے میں بھی پوچھیں گے اپنی بہنوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن لاہور میں اس پر اوورال کیا رائے ہے یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے تو یہ جو اقدام ہے اس سوشل میڈیا پر بھی ایک ٹرینٹ جا رہی ہے اور اوورال جب میں سب کے پاس گئی تو میں نے بات چیت کی تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اچھا یہ تو ہمارا بڑا پرسنل معاملہ ہے اب ایسا ہوگا اور کچھ لوگ پروسس بھی بتا کر رہے تھے جبکہ کچھ لوگ کافی حیران تھے حیران تھے تو اووریسلی کوئی بھی سروس جب ہمیں دی جاتی ہے تو ہمارے فائدے کے لیے ہوتی ہے ہمارے لیے بینیفیچ کے لیے ہوتی ہے اور یہ بڑی بینیفیشل سروس ہے تاکہ جو جالی شناختی کارز ہیں ان کی روک تھام کا سلسلہ جاری کیا جا سکے ہم آئی دن سنتے ہیں کہ لوگوں نے جالی کارز بنایا ہوئے ہیں جس کے اوپر کئی پراپٹی کا بزنس ہوتا ہے لوگ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن اب جب یہ سروس لانچ کی گئی ہے نادرہ کی جانب سے تو شہری اس پر مختلف رائے رکھتے ہیں اور آئیم شور کہ جو ہمارے پولیٹیشن ہیں ان کا بھی ہم ضرور آپ کو بتائیں گے کہ ان کی اس بارے میں کیا رہا ہے لیکن لاہور کے لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور اوورال جس جس کو یہ خبر پتا ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں اوورال اس حوالے سے کہ نادرہ نے یہ سروس لانچ کی ہے اس سروس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں اوورال تو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس سروس کا مقصد یہ ہی ہے کہ آپ کو فیسلیٹیٹ کیا جائے لیکن اس فیسلیٹیشن کے پیچھے جو یہ سارے تمام طرح معاملات ہیں یہ سوشل میڈیا ٹرینڈ ہیں اس پر لاہوری کیا کہتے ہیں یہ دیکھتے ہیں شاہر مشال کی اس رپورٹ میں اگر آپ کی ایک بیوی لاہور میں دوسری بیگم کراچی میں اور اگر من اور دھن اجازت دے تو تیسری خفیہ بیگم فیسل آباد میں ہو تو اب ایسا نہیں چلے گا کوئی شادی خفیہ نہیں رہے گی اس کو کیسے پتا چل جائے گا اوپر سے کوئی وہی نازل ہو جائے گی جی جناب نادرہ جانتا ہے آپ کی ایسی ہر چال کا حال آپ کی بیگم صاحبہ جب چاہیں 8009 پر آپ کا شناکتی کارڈ نمبر اور تاریخ اجراء لکھ کر بھیجیں گی اور ایک میسیج پر خاندان کی تمام تفصیلات سامنے آ جائیں گی کس کی کتنی بیویاں بہن بھائی اور کتنے بچے ہیں کچھ چھپا نہیں رہے گا پھر جوتی ہیں کہا نہیں ہے پہلی آلی سے اس چیز کو ختم کریں سو معاملات ہوتے ہیں بندے کے باہر ٹھیک ہے تو پلیز اس چیز کو ختم کریں میں اسی سے خوش نہیں ہوں شوہر حضرات تو پریشان ہیں مگر بیویاں حکومت کے اس اقدام پر خوش ہیں اگر آپ کے حضبن اتنے سپورٹیو نہیں ہے کہ وہ آپ کو اپنے کان خود بتائیں حکومت نے جو بھی یہ طریقہ نکالا ہے اچھا نکالا ہے کہ پتا چل جائے آپ کے شوہر کیا کر رہے ہیں کیا چھپا رہے ہیں کیا کر رہے ہیں اگر خاندان کی فہرست میں کوئی اجنبی یا غیر متلقہ فرد موجود ہوگا تو ایک لکھ کر میسیج کا جواب دینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ضروری ہے کہ میسیج نادرہ سے ریجسٹر موبائل نمبر سے ہی کیا جائے کیمرمین لیاکت بشیر کے ساتھ شاہین نشال سما لاہور شکر ہے میں ایک لوٹی بیو ہوں آنچہ شکر ہے یا اللہ میں بھی بات چک تو آپ نے سنا کے شہریز اوورال صورتحال پر کیا رہے رکھتے ہیں پروگرام میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا سوستے ویڈا تو بلاول کو ایک سال کے بعد کھراچی کی گلیاں پھر سے یاد آگئیں لیاکت آباد غریب آباد ایمپریس مارکٹ تارک روڈ اور اربن فورس کلیفٹن کا طورہ کیا اب عوام کے لیے تو وہی را گلاپتے گئے کھراچی میں فنڈز کی کمی ہے تحریک انصاف اور ایمکیم نے کچھ نہیں کیا مگر پھر سے یہ نہیں بتایا کہ ان پندرہ سالوں میں جناب خود نے کیا کیا بلاول کے دورے سے عوام کو کچھ ملا ہو یا نہیں ملا ہو اس کے باوجود کراچی والوں کی شدید چاہت یہ ہوگی کہ بلاول کراچی کو کچھ دیں یا نہ دیں لیکن ہر ہفتے شہر کا دورہ ضرور کریں حضرت کے دورے سے کم سے کم گلیاں تو صاف ہو جاتی ہیں سڑکوں پر ٹریفک سیدھا چلتا ہے کوئی اہلکار نین کے مزے بھی نہیں لے پاتا اور تو اور کئی گلیوں میں صدیوں کا کچھرا جو پڑا ہوتا ہے وہ بھی صاف ہو جاتا ہے بلاول کہتے ہیں کہ وہ شہر قائد کو بہتری کی طرف لے جا رہے ہیں عوام سے اپیل ہے کہ ان کا ساتھ دیں اور ہمارے ساتھ ساون کریں تو ان کے اس دورے پر ان کی اس باتوں پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے ہمارے نمائندے سنجے سادوانی سنجے یہ سڈن کیا ہوا بلاول کو کہ کراچی کی یاد آگئی کنٹورنمنٹ میں بلدیاتی انتخابات ہیں کیا یہ بھی اس کی تیاری ہے کہ پہلے دیگر علاقوں کے وزٹ کر لیے جائیں اور پھر کنٹورنمنٹ ایریاز میں جائے جائے تاکہ کوئی تنقید نہ ہو سکے لیکن بلاول کی نظریں میرے خیال سے کراچی کے بلدیاتی الیکشن پر ہیں جسی وجہ سے وہ کراچی کے جو ایسے علاقے جہاں پر ایمکیم یا پاکتان تحریک انصاف کی حکومت رہی ہے ان علاقوں ترجیح دے رہے ہیں آج وہ زلہ وستی گئے جب زلہ وستی کے علاقے لاکتابات میں گزرے ہیں تو سندھی ہوتل کے اطراف کے جو علاقے ہیں وہاں پر کئی سالوں کا کچرا جو ہے وہ جمعہ تھا وہ کچرا نہیں اٹھایا گیا تھا خود وزیر اللہ سندھ گاڑی ڈرائیو کرے تھے اور گاڑی جب اس طرف موڑی گئی سندھی ہوتل کی طرف تو اس طرف کے جو سڑکیں ہیں دونوں طرف جو ہے وہ ان پر کچرا سڑک پر موجود تھا ایک جو ٹریک پورا وہ کچرے سے برا ہوا تھا تو یہ ان گلیوں میں جب بلاول گئے ہیں اور ان کو کہا ہے وزیر اللہ کو کہ یہاں سے صفائی کریں لیکن کراچی والے اس وقت جہاں پر موجود تھے وہ یہی چاہ رہے تھے کہ کاش بلاول روز ان گلیوں میں آئے کم سے کم یہاں پر سالوں سے پڑا ہوا کچرا صاف ہو وزیر اللہ ان کو یہ بریفنگ دیئے کہ اب سولیڈ ویسٹ کے حوالے زلہ وستی کی کچرے اٹھانے کا ٹھیکہ دیا گیا ہے اب یہ گلیاں صاف ہوں گی لیکن کراچی والے یہ امید لگا رہے ہیں کہ کم سے کم کراچی میں کام کریں تیروں سال سے آپ کی حکومت ہے کراچی میں پانی کا مسئلہ ہے سہت کے مسئلہ ہیں تو بلاول بٹو کا دورہ تو آج کراچی بلاولہ اس سے شروع ہوا جو پہلے تاریک روڈ پر گئے وہاں پر نکاسی آپ کے صورتحال کا جائزہ لیا جس کے بعد وستی کو انہوں نے فوکس رکھا وستی میں تین مقامات پر وہ خد رکے اور جائزہ لیا آج انہوں نے پودے بھی لگا ہے لیکن لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر تیروں سال پہلے یہ پودے لگا دیے جاتے ہوتے تو آج یہ تناور درخت ہوتے ہیں اور کراچی میں جو پولیشن کا مطلع ہے بالکل جی کہہ رہے ہیں سنجے تو اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حلیم عادل شیخ نے بہت شکریہ سر آپ نے سما کے لیے وقت نکالا حلیم صاحب بلاول بٹو نے گلی گلی گھوم کر عمران خان سے وہی سوال کیا کہ کہاں ہیں گیاں ہیں گیارہ سو عرب روپے کیا کہیں گے سر آپ اس پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ گفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور بلاول برداری صاحب سے میں کہتا ہوں کہ جھول بولتے ہوئے تھوڑا سا تھوڑا سا آج آنسس والی بات سے میں کہوں گا کہ تھوڑی سی اور شرم والی بات کرنیا گیارہ سو عرب روپے میں سے ساڑھے چار سو عرب سے گورنمنٹ نے خرچ کرنے تھے اور سوا چھے سو عرب ہمارے ذن میں تھے اس میں سے تین نالے ہمارے ذن میں تھے بڑے الحمدللہ اسی تیزت دام اس کا گھو چکا ابھی انشاءاللہ اکتوبر میں گرین لائن کی بسز کراچی میں دور تیری نظر آئیں گی تیرہ سال میں بلاول زرداری میں ایک بس کراچی کو نہیں دی کراچی کو ایک دون تیرہ سال میں انہوں نے نہیں دی اور کے فور کا پروجیکٹ وفاق کے جانب سے جو گیارہ سو عرب وہ وابدہ کے حوالے ہو چکا پی سی آر اور سٹریٹ ٹیمینل پر کام شروع ہو چکا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تیرہ سال میں کیا کیا آج تیرہ سال بات کی دوریں تو لگ گئی ہیں اچھا ہوا کراچی کی روڑوں پر بھی دورتے ہوئے نظر آئے ہیں تیرہ سال بات آج کو کچھے تیرہ سال میں ایک بس دیا آپ نے ایک بھوٹ پانی دیا آپ نے کراچی کو دنیا کا دسمہ گندہ ترین شہر بنا دیا آپ کی حکومت میں کراچی کے ساتھ آپ نے صرف مال کمائیا مال کھتے امران خان نے کہا آج اورنگ لائن کی بسیز اورنگ لائن کا وہ ٹریک بنایا ہوگا ہے بسیز بھی ایس ایڈی سیز کا کہا ہے کہ میں پرچیز کر کے دو بلاول ہاؤس کا آکھ وزیراعظم کے فائر ٹینگر میں بھجائی ہے اس پہ وزیراعظم کی تصویر لگی تھی ان کے بعد تو شہر جلتا ہوتا تھا فائر ٹرگیڈ نہیں تھی بلاول ہاؤس جلت سلا کر رہا تھا اس کی چنگاریوں کو وزیراعظم کے فائر برگیڈ میں بجائی ہے آج یہ درامے بازی ٹوپی درامے کے لئے نکلے تیرہ سال میں انہوں نے سینٹ کو تباہ برباد کر دیا ان لوگوں کے لوگوں کو ایک ویکسین نہیں دی ہے کوویڈ کی ویکسین نہیں دی کتے کی ویکسین نہیں دی ایک علاج نہیں دی اور اب کہتے ہیں کہ ہم آنکھے بروان خان سے سوال کرتے ہیں ہم بلاول سے سوال کرتے ہیں اچھے سر تحریک انصاف سندھ کو فتح کرنے کی تیاری کر رہی تھی تو بلاول نے کراچی پر نظر جمع لی ہے سندھ میں بلدیاتی الیکشنز کو انہوں نے مردم شماری کی غلطیوں کے درست ہونے سے مشروط کر دیا ہے سر بات یہ کہ انہوں نے اپنے ایڈیسٹیٹر لگا دی ہیں انہوں نے سندھ پہلے تھوڑا وقت پیسہ سہیں انہوں نے ایڈیسٹیٹر لگا دی ہیں پہلے پرائیویٹ لوگ لگا دی ہیں وہ مرپا باپ باپن ایڈوائزر بھی ہیں وزیر بھی ہیں ایڈیسٹیٹر بھی ہیں اس ریجیٹڈ شخص کو کراچی کا دیسٹیٹر لگا کے کراچی جمعہ سے سندھ پہگئے ہیں موسیقی سر اپارٹ فرم دیز ایشوز وہ یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی بہتری کیلئے کام کر رہے ہیں دس سالوں میں کراچی کافی بدل گیا کراچی بدل گیا موسیقی موسیقی بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کراچی ریوینیو جنریٹ کر کے دیتا ہے بہت شکریہ علیم عدل شیخ صاحب اسام ایشو پروگرام میں گفتگو کر رہے تھے کراچی کے سابق ایڈمنسٹریٹر لائک احمد کراچی کو کچھ دے سکے یا نہیں دے سکے لیکن بیگم کو بڑا گھر ضرور دے گا ہے لائک صاحب نے اپنے آٹھ ماہ کے وقت میں کیا کیا کارنا میں انجام دیئے اسپیشل ریپورٹ تیار کی ہے علی حفیظ نے ذرا یہ ریپورٹ دیکھئے کراچی کا پوشترین علاقہ کلفٹن شہر کے پرانے دولت بندوں کا مسکن ہے کلفٹن کے دل تین تلوار چورنگی کے قریب ہی کیم سی کے ہزار اور دو ہزار گس کے بنگلے بھی واقع ہیں بہترین لوکیشن ہونے کی وجہ سے ہر سرکاری افسر انہی بنگلوں میں بسنے کی خواب دیکھتا ہے ایسے یہ خواب کو سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی لائک احمد نے بھی شرمیندہ تعبیر کیا ہے مگر وہ تعبیر ملنے کے بعد بھی اپنے اس خواب کا تعقب کرنے سے انکاری ہیں مگر لائک احمد کی سادگی پہ کون نہ مر جائے کہ انہیں یہ بھی نہیں پتا چل سکا کہ وہ جس بنگلے میں کئی ماں سے رہ رہے ہیں وہ کتنے گس کے پلات پر بنا ہوا ہے آج کل آپ کی رہائش کہاں پر ہے کون سی جگہ پر رہائش فرمایا میری رہائش تین تلوار کے اوپر کی ایم سی کا ایک بینگلو ہے اس میں ہے سر کتنے گس کا بنگلہ ہے یہ فرمایے گا اس کا میں نے ناپ نہیں کیا ہے لیکن ایک اکوموڈیشن ہے جو میں نے لی وی ہے وہاں دو ہزار گس کا بنگلہ ہے یہ میرے علم میں نہیں ہے کتنے گس کا ہے آپ رہتے ہیں ماما لیکن وہاں پر ملٹیپل ہاؤزز ہیں کوئی ایک بینگلو نہیں ہے لائک احمد مارٹ سے کلپٹن تین تلوار کے بلکل قریب کی ایم سی کے دو ہزار گس کے بنگلے میں رہائش پذیر ہیں کلپٹن کے اس بڑے بنگلے میں رہنے کی خواب کی تعبیر کے لیے لائک احمد نے بہت سکرم نڑائے ہیں یعنی سیدھا دلی جانے کے بجائے بارہستہ بٹنڈا وہ اس بنگلے تک پہنچے ہیں وہ کیسے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں لائک احمد کو اندازہ تھا کہ وہ ایڈمیسٹر کی عودے پر زیادہ دیر بڑا جمان نہیں رہ سکیں گے اس لیے انہوں نے کمال اشیاری دکھاتے ہوئے اس بڑے بنگلے کو اپنی اہلیا کو الارٹ کر دیا جو اس وقت کیم سی میں گریٹ سترہ کی افسر ہے مگر سترہ گریٹ کی افسر اہلیا کو دو ہزار گرس کا بنگلہ الارٹ کرنا اتنا آسان نہیں تھا لائک احمد نے مشکل آسان کرنے کے لیے کیم سی کے اکومنڈیشن ڈپارٹمنٹ کو کئی ماہ تالے لگا کر رکھا اب ہم موقف لینے آئے تھے کہ ڈائیکٹر سے معلوم کرنے کی گھر کس کو الارٹمنٹ ہوا ہے بنگلے نمبر ایک جہاں پر ایڈمیسٹر لائک احمد صاحب ریائش پذیر ہیں انہوں نے کس کو یہ گھر الارٹ کر کے وہاں پر رہ رہے ہیں یہ جاننے کے لیے ہم موقف لینے کے لیے مطالعہ کا ڈپارٹمنٹ اور ڈائیکٹر کے پاس آئے تھے لیکن یہاں پر جو ہے اس وقت کوئی بھی نہیں ہے اکومنٹیشن ڈپارٹمنٹ کو تالہ لگا کر ریکارڈ کو قبضے میں رکھنا شاید اس لیے بھی ضروری تھا کہ لائک احمد نے الارٹمنٹ سے پہلے ہی اس بنگلے میں ڈیڑے ڈال لیے تھے کیمسی کیوں نہیں بتا رہی ہے کہ الارٹمنٹ کس کے نام نہیں ہے الارٹمنٹ کسی کے نام نہیں ہے وہ پروسس کہہ رہا ہے تو ویسے لیکن احمد صاحب رہ رہے ہیں آن قریب ان کی اہلیہ کے نام الارٹمنٹ ہو جائے گا ابھی پروسیجر چل رہا ہے لائک احمد نے اپنے خواب کی تعبیر کے لیے صرف ذابطوں کو ہی پامال نہیں کیا بلکہ انہیں اس بنگلے کے پرانے مکین مسعود عالم سے بھی ایک ڈیل کرنا پڑی ہے اور اس ڈیل کی تصدیق کیمسی کے سینئر ڈائیکٹر سید محمد پاروک کرتے ہیں مارچ میں مسعود عالم کا رائٹ تھا وہ انہوں نے اپنا رائٹ چھوڑا ایڈمنسیٹر صاحب کے حوالے کیا اس کے بعد وہ پروسیجر چل رہے ہیں یہ تو ارینجمنٹ کوئی ہوا ہے مسعود عالم نے مارچ میں دے دیا مارچ میں تو مکان دینا نہیں تھا انہوں نے تو نو جون کو دینا تھا وہ ریلیو ہو رہتے ہیں یہاں سے اس کے بطلے میں کیا مکان دینا ہے ملہب ریلیو نہیں ہوئے وہ کوئی پوسٹنگ ملی ان کو بطلے میں کوئی پوسٹنگ ملی ملسپل سرویسرز کے سینئر ڈیریکٹر پنگلہ خانی کے بغرنہ خالی کرنے کی حصہ پہ یہ تو مجھے نہیں پتا مسعود عالم سے ڈیل کرنے کے بعد ایک ایسا منفرد کام بھی لائک احمد نے کر ڈالا جس کی کی ایم سی کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے اور وہ کام ہے اپنی اہلیہ کو کی ایم سی کا بنگلہ خود الارٹ کر دینا اچھا اولارٹمنٹ کر دی ہے سر وائف کے نام آپ کے اولارٹمنٹ ہو گئی سر جی اولارٹمنٹ ہے تو یہ آپ نے خود کی ہے سرکاری تقائے سر پورے ہیں جی بلکل انٹائٹلڈ ہیں آپ کے دور میں آپ کے اہلیہ کا پرموشن ماضی میں دو سر سولہ میں ہوا ہے اب گھر بھی آپ نے دے دیا جی انٹائٹلڈ ہیں انٹائٹلمنٹ ہے ان کی اہلیہ کے نام اولارٹ کروا کے اپنے بڑا گھر تو لے لیا کی ایم سی کے سر دیکھیں کی ایم سی کے جو بینگلوز ہیں اس کے اندر کی ایم سی کے ایمپلائیز ہی رہتے ہیں سابق ایڈمنٹریٹر کراچی راؤف اکتر فاروقی کا کہنا ہے کہ سترہ اور اٹھارہ گریٹ کے افسر کو دو ہزار گز کا بنگلہ الارٹ کیا جانا خلاف قانون بھی ہے اور ان افسروں کے ساتھ بھی زیادتی ہے جن کا یہ استقاق تھا اتنے بڑے بڑے بنگلے جو ہے گریٹ سترہ اور اٹھارہ کے لوگوں کو لوٹ کر دی جائے تو پھر ایک غلط مثال قائم ہو جاتی ہے اگر ہم ایسے ہی سمک کرنے لگیں تو آپ یہ بتا کاراچی میں اور کی ایم سی میں سپیشلی کم از کم ہزاروں کی تعداد میں گریٹ سترہ اور اٹھارہ کے افسر ہے قانونا جو ہے گریٹ سترہ کے مکان کے لیے دو کمروں کا ہوتا ہے اور گریٹ اٹھارہ کے لیے تین روم کا ہوتا ہے اور یا مکان یا اپارٹمنٹ ان مکانوں میں کبھی بھی کوئی گریٹ سولہ یا سترہ یا اٹھارہ کا افسر نہیں آیا یہ غلط مثال ہے جو قائم نہیں ہونی چاہیے ریکارڈ غائب ہونے کی وجہ سے یہ واضح نہیں ہو سکا کہ سابق ایڈمنسٹریٹر کراچی نے اہلیا کو بنگلہ کب الارٹ کیا مگر اس بات کی تصدیق کیمسی حکام کرتے ہیں کہ وہ اس سے کہیں ماہ پہلے ہی بنگلے کا قبضہ لے چکے تھے لائک احمد اور کیمسی کے سینئر ڈائیکٹر کے موقف میں دوسرا اہم تضاد اہلیا کے گریٹ کے ماملے پر بھی سامنے آیا ہے آپ کی اہلیا کتنے گریٹ کی ہیں سر اٹھارہ گریٹ میں ہے گریٹ کیا ہے ان کا ان کا سترہ گریٹ ہے سامنے یہ معاملہ موجودہ ایڈمنسٹریٹر کے سامنے بھی رکھا مگر وہ اپنے پیش رو لائک احمد کی اس واردہ سے ہی بے خبر نکلے اہلیا جو کہ سترہ گریٹ یہ ہے وہ بنگلہ الارٹ کر گیا جو کہ دیس گریٹ کے افسران کو دیا جاتا ہے مجھے اس کے بارے میں کوئی انفرمیشن ہے نہیں آپ کی اہلیا کے گریٹ کے بارے میں لائک احمد جو بھی دعوے کریں کی اہلیا کے رکارڈ کے مطابق وہ سترہ گریٹ کی ہی افسر ہیں اور سرفراس رفیقی شہ اسپتال میں تائنات ہیں ان کی تنخہ کی سلیب بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ اب بھی گریٹ سترہ میں ہی ہیں مگر صحیح کتوال ہوں اور بڑے گھر کے خواب کو پورا کرنے کا جنون بھی ہو تو قانون اور ذابطوں کی پروہ کون کرتا ہے کیمرمن محمد کامران اور سناللہ ڈائری کے ساتھ محمد علی حفیظ سامہ کراچی تو آپ نے یہ رپورٹ دیکھی اور پیپلز پارٹی جس طرح دعوے کرتی ہے کہ کراچی بدل رہا ہے ڈیویلپمنٹ لا رہے ہیں تو اب یہ رپورٹ جو ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر مرسزہ بہاب کیا کرتے ہیں بلاول بھٹو زرداری اس رپورٹ کے بعد کیا کچھ بدلتے ہیں پروگرام ساتھ سے آٹھ سے فلالت نہیں کل پھر حاضر ہوں گے نئی ٹاپ سٹوریز کے ساتھ کیپ وچنگ ساتھ سے آٹھ